موسیقی کوک سٹوڈیو سیزن بارہ کے ستارے گردش میں ہے ایک اور گارہ کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کے باعث یوٹیوب سے ہٹا دیا گیا عدالتی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا آسٹریلوی باشندے کی امیدیں برائی سونا سمجھ کر رکھا گیا کئی سال پرانا پتھر اور بھی قیمتی نکلا یہ پتھر زمین پر سو سے ہزار سال سے زائد موجود ہے فیس بک اور مسینجر لازموں ملزون قرار مسینجر کے لیے فیس بک اکاؤنٹ لازم ان درکار ہوگا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ورڈس ان ورڈس آؤٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ موئین احمد اور میں ہوں شاہز فاروق یہاں پر ایک چوٹ اصف بلیک لیں گے بلیک کے بعد واپس آئیں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے گا جی والکم بیک ناظرین لیکن ہم بات کریں گے سب سے پہلے کوک سٹوڈیو کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یوٹیوب چینلز آج کل کتنی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں ہر شخص چاہتا ہے جناب کے میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ ترقی کی منازل تیگ کرتا کرتا میرے لیے ارننگ سورس بن جائے لیکن یوٹیوب کی پالیسی کے تحت اتنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کو جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کی کوپی رائٹ کا ایک آپشن جو ہے اگر آپ کسی کی نقل کرتے ہیں کسی کا میوزک کسی کی ٹون یا کسی کا بیک گراؤن پوری کی پوری ویڈیو کوپی کرتے ہیں تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کی ویڈیو ہٹا دی جائے گی ایسا ہی کچھ ہوئے کوک سٹوڈیو سیزن ٹوالس کی کچھ گانوں کے ساتھ ایک گانہ جو کہ ریسنلی لاؤنچ ہوا منڈیا جس کو گیا کیا اور اس کے بعد اس کے جو کوپی رائٹ تھے ایک شخص کے پاس کیونکہ اس گانے کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو یہ گانہ مشہور پنجابی فلم مکھڑا کا مقبول ترین سانگ تھا جو کہ 1988 میں ریلیز گئی اس کے جو کوپی رائٹ کے جو مالکان ہیں ان کے جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ گانہ جو ہے چونکہ اس کو ریمیک کیا گیا ہے ہمارے گانے پر تو ہم اس کو الاؤن نہیں ہی ہم سے پوچھا نہیں گیا تو اس ورح سے اس کو ہٹا دیا جائے گا مزید اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ رپورٹ کے مطابق محمد سلیم اب کوک سٹوڈیو کو کوپی رائٹ کی خلاف ورزی کے باعث عدالت لے جا رہے ہیں دوسری جانب کوک سٹوڈیو انتظامیہ کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ انہوں نے اس گانے کے ذریعے گانے کی اصل گلوکاروں میڈم نور جہاں اور ندیم کو خراجت حسین پیش کیا ہے تاہم محمد سلیم نے دعویٰ کیا ہے کہ کوک سٹوڈیو نے گانے کو ریمکس کرنے سے پہلے ان سے کوئی اجازت نہیں لی یعنی اگر تو پہلے اجازت لے لیتے پھر اس کے بعد اگر خراجت حسین آپ نے پیش کرنا ہے تو وہ ایک ویلڈ چیز ہوتی لیکن اجازت لینے کے بغیر آپ یہ گانہ بنا رہے ہیں ابتب اپنی طرف سے انٹینشن پوزیٹیو ہے جناب کہ ہم اس کو خراجت حسین پیش کر رہے ہیں لیکن الٹیمیٹی آپ کو پوچھنا پڑے گا اس طرح سے مولا جج فلم جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے جناب کہ اس کی بھی کوپی رائٹ کا ایشو ہے اس کو بھی عدالتی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اصولاً ایتھیکلی یہ بات ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ کسی پرانے فلم کا پرانے سونگ کا حریمے کر رہے ہیں تو اس کے جو اصل مالکان ان سے پوچھا جائے اور اس طرح کوک سٹوڈیو سیزن ٹوالز کو کافی مشکلات کا سامنا بھی ہے کیونکہ اب تک کہ تین گانوں کو کوپی رائٹ کے دعوے کے بعد یوٹیوب سے ہٹایا جا چکا ہے اور گلوکار علی سیٹیل کرتولین بلوچ کی آواز میں یہ گانا منڈیا جو ہے اس کو بھی ہٹا دیا گیا جی ہاں اور ابراد الحق کا جو گانا بلو ہے اس کو بھی کوپی رائٹ کی وجہ سے ہٹا دیا گیا تھا اور اس طرح کی ایشوز جو ہے ہوتے رہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ آرٹیسٹک اپروچ میں کیونکہ گانا جب کسی نے بنانا یا لکھنا ہے تو وہی جو لکھنا ایک آئیڈیا کریئٹ کرنا وہی تو بات ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو کوک سٹوڈیو میں بنا رہے ہیں زیادہ اچھی پروڈکشن کر کے بنا رہے ہیں تو وہ اتنا میٹر نہیں کرتا اس کی بیس میٹر کرتی ہے کہ کس طرح سے کس تخلیقی ایک اپروچ کی وجہ سے وہ گانا باہر نکلا ہے کس نے بنایا ہے تو اس سے اجازت لینا جو بڑا ضروری ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں آج کل تھوڑا سا اس ٹائم کے جو لوگ شاعر تھے لکھنے والے وہ ٹھیک ہے وہ تو اب نہیں ہے لیکن اس کا کچھ نہ کچھ ایسنس تو ہمیں پتہنا ہے کہ وہ کس طرح سے ہونے چاہیے ہم آج کل وہ ریمکس کی چکر میں موڈرنیزیشن کی چکر میں جو اصل شاعری ہے اس سے ہم دور ہو چکے وہی بات ہے نا کہ اصل شاعری تب تھی اب وہ اصل شاعری جو تھی وہ تب اس وقت اس زمانے کے حساب سے یا اس ٹون کے حساب سے اس میوزک کے حساب سے اچھی لگتی تھی اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس پرانے جو لیرکس ہے ان کو نئے میوزک میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس کو پاپ میں کرنے کی کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل ہاں جو اس کی ریل ایسنس ہے اس طرح سے ایک اور گانا جو کہ کوک سٹوڈیو میں سنب ماروی نے ریکارڈ کروایا گیا اس کا نام تھا حیران ہوا سوفی کلام ہے اس کو پہلے آبدہ پر بھی نگایا تھا اور ان کی جانب سے بھی اس کوپی رٹ کا دعویٰ کیا گیا اور اس گانے کو بھی فیس بک کوک سٹوڈیو کے چینل سے ہٹا دیا گیا ہے یہ مطلب سوفی کلام ہو چاہے ہمارا فوک میوزک ہو یا کوئی بھی گانے اگر ہیں اگر اس کو ریمیک یا کوئی نیا آرٹس اپنی آواز میں یا اس کو کوپی کرنا چاہتا ہے تو جو اس کے اصل مالکان ہیں ان سے پوچھنا بہت ضروری ہے اس طرح سے آپ کو بھی بدمزگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا آپ کے چینل کی بھی جو بدنامی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی لیکن ضرورت اس بات کی ہے ناظرین کہ آپ جب بھی کوئی نیا کام کریں تو کوشش کریں کہ کوپی مت کریں جب آپ اپنا کام کرتے ہیں تو اس کا ایک ٹیگ ہے جو کہ آپ کے سر ہی ہوگا آپ کے سر ہی اس کا سہرہ سجایا جائے گا کہ یہ اس کا انوینٹر ہے کوپی ہمیشہ کوپی رہے گی اور جو نئی چیز کی تخلیق کرنا ہے وہ بیسیکلی آپ کو روک دیتی ہے جناب کے میں نے کسی بھی کوپی نہیں کرنا اور وہی آپ کو سیٹیسفائی کرتی ہے کہ آپ نے یہ خود تخلیق کیا نئی چیزیں آپ نے کریئٹ کیا اور اسی کا آپ کو بعد میں ریوارڈ بھی ملتا ہے کیونکہ اگر کوئی چیز کوپی ہو تو پھر دیفنیٹلی وہ اتنی زیادہ فیمس یا اتنا زیادہ اس کے لیے آپ کو سکسس نہیں ملتی یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک ہے ناظرین بریک کے بعد ایک اور خبر پروگرام میں شامل کریں گے آپ دیکھنے پروگرام ورسل ورس آؤٹ ہمارے ساتھ رہے گا جی والکم بیک ناظرین ایک اور خبر پروگرام میں شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ آسٹریلیا کے بشندے نے عجیب و غری پتھر کے بڑے سے ٹکڑے کو کئی بڑے سے اس امید پر اپنے پاس رکھا جناب کہ یہ کوئی بہت بیش قیمتی پتھر ہے شاید اس میں سونا نکلا ہے اس میں سے ہیرے نکل آئیں گے کیونکہ ہماری خواہش ہی ہوتی ہے جناب کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز جو ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ہمیں لگتا ہے جناب کہ یہ بہت قیمتی ہوگی ہماری جو مالی اور ہماری جو دنیا ہی بدل دے گی تو اس امید پر رکھا گیا پتھر کے پاس جس طرح سوری شیئر کرنے سے پہلے مزید آگے پڑھنے سے پہلے میں اپنی ایک آپ کو اگزیمپل بتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ ٹور پہ گئے تھے یاد ہے آپ کو اور وہ ایک قیمتی پتھر جو تھا ہمیں لگا تھا کہ یہ قیمتی پتھر ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں ٹوٹ گیا جو پتھر اوپر ایک آدمی نے پھینکا تھا ہاتھ میں ٹوٹنے کے بعد موہین نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی اتنا قیمتی پتھر نہیں ہے کیونکہ یہ ہاتھ میں ٹوٹ گیا ہے لہٰذا انہوں نے لیکن اس کو تھوڑا سا اور مسئلہ تو وہ زیادہ ٹوٹ گیا اس کے بعد جب وہی پتھر زمورت تھا وہ جی وہ زمورت تھا وہ زمورت تھا ریل وہ زمورت تھا اور جب اسی آدمی کو واپس دیا اس نے صرف دیکھنے کے لیے دیا کہ بھائی آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ پرچیز اس کو کر سکتے اس کے بعد وہ اتنا نراز ہوا اس نے بولا کہ بھائی یہ یہ میرا دس ہزار کا نقصان کر دیا جب ہم واپس کسی بپاری کے پاس گئے تھے جوہری کے پاس ان کے پاس کافی سارے پڑھتے تھے تقریباً لاکھوں میں اس کی اماؤنٹ تھی لیکن بعد اس کے جوہری کو ہی کہتے ہیں جناب کے پتھر کی سونے کی یا ہیرے کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے اس طرح سے اس شخص کو بھی ڈیویڈن کا نام ہے ان کو کچھ عرصہ پہلے پارک سے یہ پتھر ملا جو کہ سرخی مائل تھا انہوں نے سمجھا شاید کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ مجھے میری زندگی بدل سکتی ہے انہوں نے اپنے پاس رکھا اور کوشش کی کئی دفعہ ہتھوڑے سے ڈریل مشین سے کہ اس کے اندر ساعت کچھ سونا نکلے گا لیکن ان کی کوششیں بے سود رہیں کچھ نکلا نہیں لیکن بعد میں سائنسزانوں نے اسے بتایا کہ بھائی یہ جو تمہارے پاس ہے یہ سونا چاندی ہیرہ سے زیادہ قیمتی چیز ہے اگزیکلی اور اس کے بعد سیل آؤٹ بھی کیا انہوں نے یا نہیں سائنسزانوں نے اس کو چیک کیا اس کی قیمت لگے گی بولی لگے گی تو کافی امیر ہو جائے گا اچھا اس طرح کی جو چیزیں جب آپ کو ملتی ہیں تو یہ پرانے زمانے کی بات نہیں ہو سکتے یا پھر آج کل اگر پوسیبل ہے تو میرے خیال میں ان ایریاز میں تو پوسیبل نہیں ہے جہاں پر عبادیاں زیادہ ہیں تو اس طرح کی چیزیں بڑی مشکل سے ہمیں ملتی ہیں لیکن اگر مل جائے میں یہ اکثر سوچا کرتا ہوں کہ ہم لوگ دن رات محنت کرتے ہیں ایک مہینہ پورا محنت کرنے کے بعد ہمیں شیلوی ملتی ہے اگر اس طرح کی چیز کسی انسان کو مل جاتی ہے پھر اچھا یہاں پہ وہ جو کسپت والا ایک فیکٹر ہے وہ ایکزسٹ کرتا ہے دیکھیں اگر کسی انسان کو اس طرح کی چیز مل جائے جو اتنی مالیت کی ہو تو وہ تو پھر ظاہر ہے اس کی زندگی تو اثار ہوگی ہمارے یہاں پہ شارٹ کٹ مارنے کی بڑی سٹرٹیجی ہو دی ہم سوچتے ہیں کہ شاید میری لوٹری لگ جائے گی یا میں کہیں جا رہا ہوں گا میرے زمین سے تیل نکل آئے گا مجھے کوئی سوننے کی اینٹ مل جائے گا سوننے کی دیکھ مل جائے گی تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جناب ہم انسان کی جبلت میں ہے کہ میں کچھ کروں نہ لیکن مجھے وہ تمام چیزیں جو ہے جو کہ اچھی زندگی گزارنے کے لوازمات تو وہ میرے پاس آج ہیں اس طرح سے ان صاحب ڈیویڈ ان کا نام ہے ان کو یہ پتھر ملا تو انہوں نے بھی یہی سوچا لیکن بعد میں جو آرکیولوجسٹ ہیں عرضیات کے جو ماہر انہوں نے بتایا کہ یہ ایک شہاب ساکب ہے جو کہ آج سے کئی برس پہلے زمین پہ گرا اور اس کی جو شیپ ہے وہ ہوا کی وجہ سے چینج ہوئی اور جب یہ زمین پہ گرا اور یہ کئی ستنہ اٹھارہ کے لوگ وزنی پتھر تھا جس کو بڑی مشکل سے یہ ڈیویڈ اپنے گھر لے کے آئے اور اب یہ پتھر میوزیو میں موجود ہے اور سائنزانوں کو یہ کہنا ہے کہ تقریباً سو سے ہزار سال تک سے یہ زمین پہ موجود ہے اور اس کے اندر اتنی زیادہ مقدار میں جو چیزیں کاربن ڈائیوکسائیڈ ہے اور بہت سی ایسی چیزیں آئیرن کی بہت زیادہ مقدار ہے تو یہ بہت ہلپفل ثابت ہوگا آنے والے وقت میں اس چیز کو پردکشن کے لیے کہ دنیا سے باہر کیا ہو رہا ہے اور اس پتھر کے بارے میں مزید اگر آپ کو بتاؤں تو یہ چاندی اور پلاٹینزم سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور جیسے کہ وہ ان کہہ رہے ہیں کہ باہر کی دنیا کے بارے میں آپ کو زیادہ پتہ چلے گا سو آؤٹ آف دو باکس چیزیں وہ ہوتی رہتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے سوچنا ضرور ہے تو یہ لوگ جب سوچتے ہیں اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں باہر نکل کے آتی ہیں ایک اور خبر پروگرام میں شامل کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد جو ہے وہ ٹکنالوجی کی حوالے سے اور ہمیشہ ایک خبر ٹکنالوجی کی حوالے سے ضرور پروگرام میں شامل کرتے ہیں کیونکہ ٹکنالوجی کے علاوہ ہم لوگ جو ہے وہ ہماری زندگی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ نممکن سی نظر آتی ہے آج کل زندگی پھیکی معلوم ہوتی ہمارے زندگی میں چاند لگ جاتے ہیں ہمارے زندگی میں آسان نہیں آتی ہے تو ابھی ہمارے ساتھ رہے گا ہم ابھی واپس آتے ہیں ویلکم بیک اندر پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور جیسا کہ آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا ٹکنالوجی کی حوالے سے خبر پروگرام میں شامل کریں گے فیس بک ہر کوئی استعمال کرتا ہے باقی سوشل میڈیا شاید اتنے استعمال نہیں ہوتے لو کلاس سے بلوگ کرتا ہے اس کے پاس اگر نیٹ ہے وائ فائ ہے تو اس کو استعمال کر سکتا ہے فیس بک اور میسنجر یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جہاں پر آپ اپنے پیغامات بھی سکتے ہیں لوگ کے ساتھ باتشید کر سکتے ہیں پہلے ہی ہوتا تھا کہ فیس بک کے اوپر یا میسنجر کے اوپر آپ کے جو میسنجز تھے جو ان بوکس کے میسنجز تھے وہ آپ استعمال کر سکتے تھے لیکن اب جو آپ کو سٹوری بتانی ہے وہ یہ ہے کہ میسنجر کے لیے فیس بک اکاؤنٹ لازمت ترکار ہے اور اگر آپ کو میسنجز کرنے ہیں میسنجر کے اوپر تو آپ کو فیس بک کے اوپر اکاؤنٹ بنانا ضروری ہے جو بالکل فیس بک انتظامیہ کی جانے امسی اقدمی اس کے لیے اٹھایا گیا کہ لوگوں کو سوشل میڈیا کی طرف راغت جلدی کیا جائے کیونکہ اس سے پہلے آپشن یہ تھا کہ آپ اکاؤنٹ بنائے بغیر صرف اپنے موبائل نمبر پر میسنجر انسٹال کرتے ہیں اور تمام سوہلیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ سوشل اکاؤنٹ سے کٹ آف ہو جاتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے لوگوں کی ایکٹیوٹیز کیا ہیں اس کے بارے میں آپ بالکل نہیں جانتے لوگوں کی سٹوریز آپ نہیں دیکھتے ہیں جو آج کل بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوتی ہیں لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک نے یہ کیا کہ اب آپ اگر میسنجر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک اکاؤنٹ لازمان درکار ہوگا اس کے بعد ہی سہولت سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے اور اس تبدیلی کے ساتھ یہ ہوگا زناب کہ آپ اٹھا ٹائم میسنجر بھی استعمال کریں گے فیس بک بھی اس سے بھی محضوظ ہوں گے تو ویسے آج کل میں دیکھتا ہوں کہ فیس بک کی طرف لوگوں کا جو رجحان ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے ٹویٹر، انسٹاگرام اور اس طرح کی چیزوں پہ زیادہ ہوگی جب فیس بک نہیں نہیں آئی وہ کہتے ہیں کہ جیسے ٹک ٹک کے اوپر لوگوں کا بڑا آج کل رجحان ہے لیکن with the passage of time اگر ٹک ٹک جیسا ہی کوئی اپ آگیا یا کوئی ویب سائٹ آگئی تو پھر دیفنیٹی ٹک سے تھوڑا سا دھیان لوگوں کا بڑھ جائے گا تو یہ ہوا کہ جب فیس بک تھی فیس بک کے اوپر بہت سارے لوگ چلے لیکن انسٹاگرام نے اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ اپنی طرف لے لیا لوگ تھوڑے سوڑے فالورز ہو گئے لوگ استعمال کرنے لگے اور یہ وجہ ہے اس چیز کی ہوئی ہے کہ انسٹاگرام اور جو بار سیپ ہے اس کے ساتھ بھی اس چیز کو جوڑنا چاہے فیس بک نے یہ کیا کہ ایک بڑی امبریلا بن گی اس کے جو بھی اپلیکیشن فیس بک کے آپ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں پیسے بھی کمال سکتے ہیں تو یہ لوگ کر رہے ہیں تو وہ لوگ جو ہے مطلب جو صرف کہتے ہیں کہ ہم نے محدود رہنا ہے مسیمزر تک ہی تو ان کے لیے یہ اپورچنیٹی ہے کہ وہ فیس بک استعمال کریں اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں لوگوں کو دکھائیں کیونکہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے اور فیس بک کے اوپر جا کر آپ اپنے برانچ کی اپنی پردکس کی اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگ اگر خود پاڈکٹ بن کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں آپ کوئی آپ کے اندرے کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو آپ وہاں سے لازمی جہب اپنی ایک ریکنیشن بنا سکتے ہیں سو ناظرین صرف ضرورت اس بات کے کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو دکھور کرنا ہے اور ویٹیور یو وانٹ وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے دہرو پلیٹ فارمز ڈیرو اپرشنیٹیز آپ کی اردگید موجود ہوتی ہیں سراؤنڈنگز میں صرف آپ کو تھوڑا سا فوکس ہو کے دیکھنا ہے تراشنا ہے اور اس کو تھوڑا سا باہر نکال پاولیش کر کے آپ کو نکالنا اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں بریٹسٹا ٹی وی اور ہماری اپلیکیشن بھی دانلوڈ کر سکتے ہیں بریٹسٹا ٹی وی اس کے علاوہ www.bryceo.tv.live is the website وہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ پائیں گے اور فیس بک کی شوری تھی فیس بک پہ بھی ہم لوگ آویلیبل ہیں ہم بھی اپنی پرموچن کر رہے ہیں ہمارا بھی پروڈکٹ ہے اور وہ پروڈکٹ ہے پروگرام ورٹسن ورٹسا اس کو دیکھنا مد بھولی گا مجھے اور مہین حمد کو اجازت دیجی اپنا بہت سارا کیا رکھی گا اللہ حافظ